این اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وصلے وسلم وبارک على جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائکتک المقربین وعلى عبادک الصالحین وعلينا معاہم یا ارحم الراحمین درس حدیث کے زمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اربعین نووی میں بھی پہلے نمبر کی حدیث پڑھی تھی اور یہ وہ حدیث ہے جس سے کہ اکثر محدثین نے اپنے مجموعوں کو شروع کیا ہے اس لیے کہ اس میں کسی بھی نیک عمل کے زمن میں تحصیح نیت خلوص اور اخلاص نیت جو ہے اس کی اہمیت بیان ہوئی راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت متفقن علیہ جس کا اصل مطن ہے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ جَئِمَّا نَوَا مثال کے طور پر فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنِيَا يُسِیبُهَا عَوِمْرَاتِينَ كِحْرُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا آجَرَا إِلَى پھر دوسرے نمبر پر جو اس مجموعے میں حدیث ہے اس کے بارے میں یاد ہوگا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اُمُّ الْسُنَّةِ کہلاتی ہے یہ حدیث گویا کہ اس کا مقام اور مرتبہ احادیث کے ذخیرے میں وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام اور مرتبہ ہے اس میں چار سوال تھے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر حضور سے کیے اور ان کے جوابات حضور نے دیئے پہلا سوال یہ کہ اسلام کیا ہے دوسرا ایمان کیا ہے تیسرا احسان کیا ہے چوتھا قیامت کے بارے میں اس میں جو اہم ترین بات آئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایمان اور اسلام کا بنیادی فرق اس اعتبار سے کہ اسلام در حقیقت مسلمان معاشرے کی معاشرتی اور سیاسی اور دستوری اساس کی حیثیت سے ایک دنیوی اور قانونی اور دستوری معاملے کی کا کام دیتا ہے اور ایمان وہ حقیقت ہے یقین کی شکل میں جو انسانی قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے اسی لیے ایمان کے وضاحت میں حضور نے فرمایا ان تؤمنہ باللہ والیوم الاخرے الہ آخری حدیث وہاں لفظ ایمان آیا ہے اور اسلام کے ذبن میں فرمایا ان تشہدہ اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ و اعقاب الصلاة و اعطائع زکاہ تو معلوم ہوا کہ زبانی اقرار اس سے ایک انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے بعد جہاں ہم نے کچھ اور حدیثیں پڑھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے اور آج بھی وہ حدیث ہمیں پڑھنی ہے کہ جن کم سے کم شرائط پر قتال ختم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت اور اقامت الصلاة اور اعطائع زکاہ دو چیزیں اور اس میں شامل ہیں لیکن اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے ایک شخص این حالت جنگ میں جبکہ دو افراد کا مقابلہ ہو رہا تھا ایک کافر اور ایک مومن اگر وہ اس حالت میں کافر جو ہے وہ کلمہ شہادت ادا کر دیتا ہے اشہدو اللہ الہی اللہ و اشہدو انہ محمد و رسول اللہ اس حالت میں محض یہ کلمہ اس کے اسلام کے لیے کافی ہے اس لیے حضرت عسامہ زید عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ غلطی ہو گئی تھی کہ ایک شخص سے ان کا مقابلہ تھا اور جب وہ بلکل مغلوب ہو گیا لاچار ہو گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا حضرت عسامہ نے اپنی تروار نہیں روکی اس کا سرقلم کر دیا لیکن دل میں ایک خریشتی نہیں تو جا کر پھر حدود سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہوا آپ نے فرمایا کہ غلط کیا تم حضرت عسامہ نے عرض کیا کہ یہ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہیلا کیا تھا آپ نے اس کی نفی نہیں کی اس کے باوجود فرمایا اے عسامہ قیامت کے دن کیا جواب دوگے بلکہ ذرا سخت الفاظ میں سرزنش کے انداز میں آپ نے یہ بھی فرمایا تم نے کیوں نہ اس کا دل چیر کے دیکھ لیا اب ظاہر باتہ دل چیر کے بھی دیکھ لیتے تو اس کے اندر کلمہ تو نہیں کل سکتا تھا یا یقین تو نہیں اس سے مرامد ہو سکتا تھا لیکن یہ درقیقہ اظہار ناراضگی جو ہے اس کا انداز ہے یعنی یہ کہ دل کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے اس حالت میں جس نے کلمہ شہدت ادا کیا ہے تمہیں اپنی دلوار روک لینی چاہیے تھے البتہ اجتماعی سطح پر جب سورہ توبہ میں احکام آئے ہیں کہ اب مشرقین کے لیے آخری محلت ہے اشہرِ حرم کے ختم ہوتے ہی ان کا قتل عام شروع کر دو تو اس قتل عام کو روکنے کے لیے وہاں تین شرطیں بیان ہوئی ہیں اگر وہ کلمہ شہادت ادا کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں یہ قرآن مجید کی نصبی ہو گئی اور جو ہم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھ چکے ہیں اس کے اندر بھی یہی الفاظ آگئے اور اس کی ہمارے پاس جو ہے واقعاتی طور پر بھی سند موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب کچھ لوگوں نے زکاة سے انکار کیا اور ان کے خلاف قتال کا فیصلہ کیا اور کچھ حضرات نے بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مسلحت کا مشورہ دیا کہ اس وقت کیونکہ دو محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں جو جھوٹے نبی اور ان کے پیروکار ہیں ان کے خلاف تو جہاد جاری ہے پھر جیش عسامہ ابن سید جو ہے جو رومیوں کے خلاف بھیجا جانے کے لیے حضور نے تیار کیا تھا آپ اسے بھی روانہ کر رہے ہیں اب یہ تیسرا محاذ جو ہے اس وقت نہ کھولا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کا حوالہ دیا تھا کہ میں کیسے اس قتال کو روک سکتا ہوں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کم سے کم تین شرطوں پر قتال کے ختم کرنے کا اور قتال بند کرنے کا معاملہ کیا ہے جس میں کہ عیدہ زکاة بھی شامل ہے تو یہ معاملہ جو ہے اسلام کا اس اعتبار سے کہ جب کہیں اجتماعی معاملہ ہوگا جب کہیں تمدنی معاملہ ہوگا تو کم سے کم ان تین شرائط پر مسلمان تسلیم کیا جائے گا اس معاشرے کو اس گروہ کو اس قوم کو اس قبیلے کو حدیث جبرائیل میں جو اور بات آئی تھی جو بڑی اہم تھی وہ جو یہ کہ دین کا جو سب سے اونچہ روحانی مقام ہے احسان وہ کیا ہے وہ در حقیقت کوئی اور شئے نہیں ہے ایمان ہی کی ایسی گہرائی کا کی کیفیت ہے جس میں گویا کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کا ہمارے ذہنوں میں عام طور پر مفہوم بہت محدود بیٹھ چکا ہے وہ نماز روزہ حجز و زکاة تک ہے اس لیے اسی حدیث کی جو دوسری نوایتیں ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو اور الفاظ بھی بتائے تو پہلی بات تو یہ سمجھے آگئی کہ در حقیقت احسان جو بلند ترین روحانی منزل ہے وہ ایمان ہی کی گہرائی کا نام ہے اس میں اتنی گہرائی اور شدت پیدا ہو جائے جتنی کہ انسان کسی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی شئے کے اوپر یقین کرتا ہے اور اس سے کم تر ایک درجہ پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا کم سے کم یہ استہزار رہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی نگاہوں میں ہوں یہ کیفیت بھی اگر مستقل رہے تو یہ گویا کے درجہ احسان پر فائد ہونے کی علامت ہے قیامت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ تو جو پوچھنے والا ہے جتنا کچھ وہ جانتا ہے بس اس سے زیادہ مجھے بھی معلوم نہیں لیکن کچھ علامات اس کی بیان کرنی تھی حدیث پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے حدیث نمبر تین غالبن تھی یا چار تھی وہ بھی پڑھ لی تھی تین اس لیے کہ اس میں پھر وہی اسلام کی حقیقت جو ہے وہ بیان ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علیہ خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاة و اطاع الزکاة و حج البیت و صوم رموان یہ متفقن علیہ روایت ہے یہ گویا کہ حدیث جبرائیل ہی میں یہ مضبون آ چکا ہے لیکن اس کی اہمیت جو ہے اس کے اعتبار سے امام نموی نے اس کو بھی علیدہ سے شامل کیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے بہت طویل جس کو کہ ہم نے مطانع قرآن حکیم کے اپنے منتخب نساب میں شامل کیا ہے حضرت معاذ ابن جبل رسی اللہ تعالی عنہ سے اور اس میں بعض بہت اہم حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں اس میں یہ کہ دین کی جامع تعبیر کیا ہوگی نمبر دو یہ کہ اس کے حصے اگر کیے جائیں تو اس کی جڑ کیا ہے اس کا تنہ کیا ہے اس کی چوٹی کیا ہے اور نمبر تین یہ کہ جن سے بھی قتال ہو رہا ہو ان کے ساتھ معاملہ کم سے کم کتنی شرائط پر جنگ کے خاتمے کا ہو سکتا ہے یہ تین اہم مضامین اور چوتھی بات جس کو خاص طور پر میں نے بیان کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ماحول ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس حدیث میں اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس کرتے ہیں گویا کہ ہم خود اسی دور میں موجود ہیں اسی ماحول کا ایک جز ہے نقشہ کشی صاحب نے آتی ہے اور اس میں یہ بات کہ سپر ہیومن ہونے کا دعویٰ عام صحابہ تو کیا کرتے خود حضور نے نہیں کیا جب حضرت معاذ ابن جبل نے معذرتاً یہ ارز کیا کہ حضور اس لیے لشکر منتشر ہو گیا ہے کہ لوگ جو رات کو جاگتے رہے ہیں تو اس کے زیر اثر وہ اب ہون گئے ہیں اور سواریاں ان کو لے کر بکھر گئی ہیں ادھر ادھر تو فوراً جو حضور نے فرمائے وَعَنَكُنْ تُنَاعِسَنْ مَا خُدْ بِي ہوں رہا تھا یعنی یہ کہ یہ معاملہ بلکل بشری سطح کا ہے انسانی سطح کا ہے تو کبھی بھی حضور نے اپنے آپ کو اس سطح سے اوپر ہو کر پیش نہیں کیا بارہ جو باتیں آپ کے خصائصیں وہ اپنی جگہ ہیں سب سے بڑی خصوصیت تو یہ کہ آپ پر وحی نادل ہوتی ہے قُلِنَّمَا آنَا بَشَرُ مِسْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُوا حد فاصل جو ہے اصل وہ تو یہی ہے کہ آپ پر وحی نادل ہوئی اس کے علامہ بھی کچھ خصائص ہیں یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میں پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو حضور کا یہ معاملہ بھی ہے کہ نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا مختلف خصائص ہیں اس طریقے سے آپ کو سوم وصال کی اجازت تھی آپ رکھتے تھے جبکہ صحابہ کو آپ بنا کرتے تھے تو یقیناً یہ کہ اس میں خصائص تو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ عام حالات میں جب تک کہ کوئی چیز کوئی خصوصیت حضور کی آپ کے کسی قول سے کسی حدیث سے صحیح سے ثابت نہ ہو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے بلکہ ہم عام حالات میں یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام بشریت سے متصف تھے اور آپ کے اندر بھی وہ سارے تقاضے تھے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا تھا معصومیت اسی کا نام ہے کہ کوئی خطا نہیں ہوتی تھی اگر ہونے لگتی تھی اور وہ بھی کوئی خطا خیر ہی کے اندر جانب خیر نیکی کا جذبہ ہی کہیں اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے جیسے رحم کا جذبہ ہی تھا کہ جو غزوہ بدر کے بعد اسیرانِ بدر کے زمن میں اس شکل میں ظاہر ہوا کہ ان کو معاف کر دیا جائے ان کو قتل نہ کیا جائے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یہ رحمت ہے لیکن یہ کہ چونکہ یہ بھی جو اس وقت کا تقاضہ تھا حکامت دین کی جد و جہد کا اس کے لئے مناسب نہ تھا لہذا اس پر غریفت آگئی تو اگر کمی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ فوری طور پر ایک ہدایت آ جاتی تھی اور اس کی تصریح ہو جاتی تھی تو کسی غلطی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم نہیں رہنے دیا گیا اول تو غلطی شر کی جانب تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ کوئی بدی کا رجحان ہو جس کے تحت کوئی خطا ہو لیکن نیکی کے جذبات میں کسی وقت ایک عدم توادن کی کیفیت جو پیدا ہو سکتی تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اسی کا نام اسمت انبیاء ہے بارال اب یہ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی جو اس مجموعے میں نہیں ہے اور بین نموی میں بلکہ وہ ہم نے اپنے منتخب نساب میں شامل کی ہے قرم تعالیٰ قرآن حکیم کے اب اسی کے دو اجزاء ہیں جو دو اور حدیثوں میں ہیں جو اس مجموعے میں شامل ہیں پہلے اب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر آٹھ نکال لیجئے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جیسے حدیث جبرائیل کے ایک حصے کی مزید وضاحت پر جو حدیث آئی تھی وہ بھی متفقون علیہ تھی اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے تھی بونے الاسلام وعلا خمس شہادت اللہ الہی اللہ وانہ وحمد رسول اللہ وعقام صلات وعیدائی زکاة وحج البیت وصوم رمضان بلکہ اسی طریقے سے اس طویل حدیث کے بھی ایک حصے کی اور اس کا وہ آخری حصہ تھا امرتو انو قاتل الناس حتی يشہدو اللہ الہ الا اللہ وانہ محمد رسول اللہ ویقیم صلات وعید الزکاة یہ جو حصہ تھا اس حدیث معاذ ابن جبل کا رضی اللہ تعالی عنہ اس کی توسیخ کے لیے یہ حدیث چونکہ وہ سنت کے اعتبار سے اتنی اوچھی حدیث نہیں ہے وہ صحیحین کی روایت نہیں ہے لیکن یہ صحیحین کی روایت ہے کہ جو اس کے اس آخری حصے کی توسیخ کر رہی ہے یہ اس مجبوعے میں شامل ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا یاد ہوگا آپ کو کہ عن سے پہلے رویہ محضوف ہے رویہ عن روایت کیا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرتو انو قاتل الناس مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ یشہدو اللہ الہ الا اللہ یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ الزَّكَاةَ اور وہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُ مِنِّي دِمَاهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ متفقٌ عَلَيْهُ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ وَإِمَامُ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اب اس حدیث کا اصل مضبوط دور پڑھ چکے ہیں اس میں جو اصل کانٹے کی بات ہے وہ کیا ہے آپ میں سے کوئی ساں بتائیں گے کہ اس حدیث سے جو ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے وہ تو یہ ہے بظاہرِ الفاظ اگر سامنے رکھے جائیں کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے ہی پھیلایا گیا ہے اور ہر شخص کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کر اس سے کہا گیا کہ میں شہدت ادا کرو مجھ سے کہا گیا میں جگ جاری رکھوں جب تک کہ لوگ اس کا اقرار نہ کریں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جبرن لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہے یہ اس کے الفاظ سے متبادر ہوتا یا نہیں ہوتا مغالطہ کہاں ہے یہاں ان ناس جو ہے وہ عام نہیں ہے یہ حسر کے لیے نہیں ہے یہ جنس کے لیے نہیں ہے یہ لام اہد کا ہے یہ محہود ذہنی ہے اس سے مراد ہے صرف عرب جزیرہ نمائے عرب میں بسنے والے مشرقین جن کے سر خیل تھے بنی اسماعیل اور باقی جو لوگ تھے وہ بھی ان کے تابع ہونے کے اعتبار سے انہی کے حکم میں داخل تھے جزیرہ نمائے عرب میں تین قسم کے لوگ آباد تھے اس کی عظیم اکثریت بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرقین کی تھی لیکن یہ کہ خیبر میں مدینے میں بہت سے یہودی آباد تھے جنوب میں یمن وغیرہ میں اور نجران میں یہ عیسائی آباد تھے تو گویا کہ دو گروہ حیل کتاب کے جزیرہ نمائے عرب میں موجود تھے اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب کے سب مشرقین تھے مدپرست تھے تو اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو سورہ توبہ میں جو احکام آئے ہیں وہ در حقیقت مشرقین عرب کے لئے اور اس کی اقلی توجہ کیا ہے جس قوم کی طرف کوئی رسول براہ راست بھیج دیا جائے اور وہ قوم رد کر دے اس رسول کی دعوت کو تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی غرق کر دی گئی حضرت یہود علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی گویا کہ وہ قوم ثابت کر دیتی ہے کہ حق کے مبرہن ہو جانے کے بعد بلکل واضح واشگاف اور عریان طور پر سامنے آ جانے کے با موجود بھی اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو گویا کہ اب ان میں کوئی خیر سرے سے باقی نہیں ہے اب وہ گویا کی زمین کے اوپر کورے کرکٹ اور کاٹ کبار کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں جمع کر کے جلا دیا جائے یہ قانون خداوندی رہا ہے تمام رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو بیستوں کے ساتھ مابوس ہوئے ایک آگی بیست خصوصی ہے وہ ہے بنی اسماعیل کی طرف اور ان کے تابع لوگوں کی طرف اس لیے کہ انہی کو امی کہا جاتا تھا ان پر لوگ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے یہ اصل میں جو بیست ہے آپ کی یہ بنیادی بیست ہے یہ بیست خصوصی ہے الہ آہل العرب اور انہی کی زبان کو پھر عربی مبین کو اللہ تعالی نے اپنے آخری کلام کے لیے چن لیا منتخب کیا گوئی ہے کہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا باقی نوع انسانی پوری نوع انسانی کے لیے بھی حضور رسول ہے اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے لیکن پوری نوع انسانی کو اب آپ تقسیم کیجئے ایک تو وہ نوع انسانی ہے جو حضور کے زمانے میں بھی آباد تھی جزیرہ نمائی عرب کے باہر وہاں تک تو حضور کا بھی پیغام پہنچا ہی نہیں چند بادشاہوں کو صرف دعوتی خطوط مل جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ دعوت کا حق ادا کر دیا گیا آپ نے مکہ میں تیرہ برس تک دعوت دی ہو جائے کہ صرف کسرہ کے نام میں خد چلا گیا یا قیسر کے نام میں خد چلا گیا تو وہاں کے عوام الناس جو ہیں ان تک تو ابلاغ نہیں ہوا ہے ان تک اتمام حجت نہیں ہوا ہے تو اگرچہ جو جزیرہ نمائی عرب میں یہودی اور عیسائی آباد تھے ان پر اتمام حجت ہو گیا تھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن مجید نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ حضور ان میں سے نہیں تھے ایک قومی مغائرت کا پڑھنا ضرور حائل تھا کہ ایک نسلی مغائرت وہ بن اسماعیل میں سے ہیں یہ بن اسرائیل میں سے ہیں لہذا اس کا بھی الانس دیا گیا ہے اور ان کو انہی لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہے جن پر گویا کہ اتمام حجت نہیں ہوا تو حضور کے زمانے کے یہودی اور عیسائی بھی کہ جو جزیرہ نمائی عرب میں آباد تھے یا باہر آباد تھے وہ اسی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا جس میں باقی پوری نوع انسانی اور وہ کیٹیگری یہ ہے اب ان دو کیٹیگریز کا فرق یہ ہوگا کہ جو پہلی کیٹیگری تھی یعنی قریش اور ان کے تابع لوگ بن اسماعیل اور ان کے تابع مشرقین ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی وہ تو یا ایمان لائیں اور یا قتل کر دیا جائیں گے اس کا ہی الٹیمیٹم ہے کہ جو سورہ توبہ کی ابتدائی چھے آیات کے اندر دے لیا گیا جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں تو مسلمانوں اور مشرقین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ البتہ باقیوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان سے جنگ جاری رکھو چھوٹے بن کر رہے جزیہ دینے کو قبول کر لیں یعنی اسلام کی بالا دستی کو قبول کر رہے law of the land کی حیثیت سے public law کی حیثیت سے اسلامی شریعت کو تسلیم کریں خود یہودی رہے عیسائی رہے مجوسی رہے ہندو رہے پارسی رہے کچھ بھی رہے لیکن انہیں جزیہ دینا ہوگا اور انہیں اسلام کی بالا دستی کو تسلیم کرنا ہوگا اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کرنی ہوگی مذہب تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے ان کو مسلمان ہونا جو ہے ان کے لیے لازم نہیں تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اگر یہ بات واضح نہ رہے امرتو انو قاتل الناس مجھے حکم ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں جنگ جاری رکھوں حتی یشہدو اللہ یہ دوسرے لوگ نہیں پہلی کیٹگری کے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ قریش بنی اسماعیل اور ان کے تابع لوگوں کے بارے میں حضور کو حکم تھا جیسے کہ میں آیت سنا چکا ہوں آپ کو یہ گویا کہ اس کے تابع ہو جائے گا کہ امرتو انو قاتل الناس مجھے اس کا حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں حتی یشہدو اللہ الہ انداللہ و ان محمد رسول اللہ و یقیم الصلاة و یعطی زکاة یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِق جب یہ لوگ یہ تین تقاضے پورے کر دیں عَسَمُوا مِنِّي دِمَاهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں کو بھی اپنے خونوں کو بھی اور اپنے اموال کو بھی یعنی وہ لیگلی مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے اب ان کا قتل بھی جائز نہیں ہے ان کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر جو ہے اس کو قبضے میں نہیں لیا جا سکتا یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ جو پانچ شرائط ہیں اسلام کسے کہتے ہیں اس میں تو قلمہ شہادت کے ساتھ چار چیزیں اور شامل ہیں نماز، روضہ، حج، زکاة لیکن یہ جو کم سے کم ہے کہ جس سے کسی قوم کے خلاف اگر کوئی جنگی کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی تھی وہ بند ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ کم سے کم تین شرطیں پوری ہو جائیں اب اس میں گویا کہ ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ تین درجہ ہمارے سامنے آئے ہیں اسلام کے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اگر کسی ایسی سیچویشن میں جبکہ ایک مسلمان اور ایک کافر دو اشخاص کا باہم مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت تو اگر وہ صرف قلمہ شہادت ادا کرنے کا تو مسلمان مان لیا جائے گا اب نماز کا بھی وقت نہیں ہے اور زکاة کی ادائیگی کا مرحلہ بھی نہیں ہے وہ تو اس وقت تو انسٹینٹینیس فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اس کو مسلمان مانا جائے یا نہ مانا جائے اس سے ہم یہ بھی ڈرائیو کریں گے کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں کچھ اور معلوم نہیں ہے وہ اگر صرف قلمہ شہادت ادا کرتا تو وہ مسلمان مانا جائے گا یہ جو قلمہ شہادت ہے گویا کہ دھال کے معنی تھے کہ اب اس کے خلاف ہر اقدام کو وہ روک دے گی اگر کچھ اور معلوم نہ ہو اور وہ قلمہ شہادت ادا کر رہا ہے تو گویا کہ اسے مسلمان مانا جائے گا لا محالہ حالت جنگ میں اگر کوئی شخص مغلوب ہو گیا ہے اس وقت میں قلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اس کو مسلمان مانا جائے گا لا محالہ البتہ اگر کوئی اجتماعی معاملہ ہو رہا ہے کسی قبیلے کے خلاف جو ہے وہ اقدام ہے وہ اس قبیلے کا جو ہے معاملہ جب تک کہ وہ کم سے کم تین باتوں کی کا عہد نہ کریں قلمہ شہادت بھی ادا کریں اور نماز قائم کرنے کا اور زکاة ادا دینے کا عہد نہ کریں اس وقت تک وہ قتال جانی رہے گا امرتو انو قاتل الناس حتی يشہدو اللہ الہی اللہ وانا محمد رسول اللہ ویقیم السلاة ویوت الزکاة لیکن اس سے آگے بڑھتر عام طور پر اسلامی معاشرے میں جو پانچ چیزیں قرار دی جائیں گی شعائل کہ یہ واقع تنیہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے مسلمان معاشرہ ہے قانونر یہ مسلمان معاشرہ ہے تو وہاں پانچ چیزیں ہوں گی کلمہ شہادت نماز لوزہ حج زکاة تو یہ تین مرحلے ہو گئے مختلف اور اس حدیث کے ذمہ میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر بنی اسماعیل امیین عرب بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرقین کا معاملہ ہے خود حضور کے زمانے بھی نہ یہود کے بارے میں یہ معاملہ تھا نہ نصارہ کے بارے میں یہ معاملہ تھا اور پھر حضور کے بعد سے لے کے آج تک یہی قائدہ کلیہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا کسی بھی شخص کے سامنے یہ الٹی میٹر نہیں آئے گا کہ یا تو ایمان لاؤ یا تمہاری گردر اڑائی جاتی ہے بلکہ اس کے سامنے دو آپشنز ہوں گے یہی تمام افواد جو ہیں خلافت راشدہ میں جب باہر نکلی ہے صحابہ اکرام کی تو ہر بستی اور ہر شہر اور ہر ملک کے لوگوں کے سامنے یہ تین آپشنز پیش کیے جاتے تھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمان لے آؤ تم ہمارے ساتھی ہو جاؤ گے ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے تمام جان مال عزت عبرو ہر شہر محفوظ رہے گی ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم قدیمی مسلمان ہیں تم نہیں مسلمان ہوں مسلم ہو تو تمہارا رتبہ کم ہے نہیں آج ہی اسلام لے آؤ اور تمہاراں نکلی ہے یہ ہے کہ تمہیں دوارہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ تابع ہو جاؤ اسلامی ریاست کی بالا دستی کو تسلیم کرو البتہ تم یہودی عیسائی مجوسی ہمدوس ایک پارسی جو چاہو رہو گے تمہیں ذاتی طور پر انفرادی طور پر مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن زمی کی حصیت سے اسلامی ریاست میں رہو گے جزیہ دو گے ٹیکس دو گے اور جزیہ بھی کوئی گالی نہیں ہے ٹیکس ہے مسلمان زکاة دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی شہری ہے کسی ملک کے اندر اسے جو بھی حقوق دیے جا رہے ہیں کہ اس کی جان اور مال عزت عبری کی پروٹیکشن جو دی جا رہی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ بدل تو ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ اسے ایکسچینج میں دینا چاہیے تو یہ بدل جزا سے ہی جزیہ بنا ہے یہ گویا کہ ان کی حفاظت کا بدل ہے ان کی جو ذمہ داری لیتی ہے اسلامی ریاست اس کا مبادلہ اس شکل میں ہے کہ ان سے ٹیکس لیا جائے وہ ٹیکس دے اور اسلام کی بانہ دستی قبول کرے تو یہ کہ ان کو ہندو سکھ پارسی عیسائی جو وہ رہنا چاہے رہنے کی اجازت ہے چنانچہ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ حدیث جو ہم نے اس زمانے میں الحمدللہ بہت عام کی ہے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ مسلم احمد ابن حمل کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا روحِ ارضی پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا نہ ایٹ گارے کا بنا ہوا نہ ہی کوئی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ بچے گا جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے لیکن اس گھر یا خیمے میں اسلام کا داخل ہونا کلمہ اسلام کا داخلہ دو طریقوں سے ہوگا یا عزت والے کے عزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ ظلیل کے لفظ کا لفظی ترجمہ جو ہے کمزور ہے کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ اِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى یا تو اللہ تعالی ان کا عزاز فرمائے گا فَيَجْعَلُونَهُمْ مِنْ اَهْلِهَا انہیں اسلام کے اندر ہی داخل کر دے گا یعنی ان کو توفیق دے دے گا کہ وہ کلمہ اسلام کو قبول کر لے اور وہ اسلام جو ہے ان کے گھر میں جب داخل ہوگا تو جب وہ بھی مسلمان ہوگئے تو عزاز کے ساتھ داخل ہوگا انہیں بھی عزت نصیب ہوگی سورہ منافقون کی وایت ذہن میں رکھئے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت تو حق ہے اللہ کا اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا تو جب اس گھر اور خیمے والے لوگ ایمان لے آئے تو ان کو عزاز حاصل ہو گیا عزاز ایمان و اسلام لہذا کلمہ اسلام ان کے گھر یا خیمے میں داخل ہوا ان کے عزاز کے ساتھ اَوْ يُزِلْلُهُمْ یا پھر اللہ انہیں مغلوم کر دے گا فَيَدِينُونَ لَهَا دانا یدینوں کے معنی اطاعت کے ہیں یدینونَ لَهَا پھر وہ اس کلمہ اسلام کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یعنی اسلام کی بالا دستی کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے زمی بن کر رہنا قبول کریں گے یوت الجزیت رایدی وَهُمْ سَاغِرُونَ تو گویا کہ ان دونوں شکلوں میں اس کے گھر میں بھی پارشلی تو اسلام داخل ہو گیا اس لیے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے جس کا law of the land اسلام کی شریعت ہے public law اسلامی قانون ہے اس ملک میں رہ رہا ہے اس کے ایک پرابن شہری کی حیثیت سے رہ رہا ہے زمی کی حیثیت سے رہ رہا ہے تو اسلام کلمہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا لیکن وہ محروم رہا اعزاز اسلام و ایمان سے تو یہ حدیث جو ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس پر پھر حضرت عبداد ابن اسود جب حضور نے یہ ساری بیان بات بیان فرما دی تو وہ کہتے ہیں فَقُلْتُو تو میں نے اپنے جی میں کہا وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ کہ سورہ انفعال میں جو الفاظ آئے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ تم ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ برقراب ختم ہو جائے فروہ ہو جائے اور دین کل 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 اللہ کے لیے ہو جائے دین کل کل اللہ کے لیے ہو جانے کی معنی کیا ہوئے کہ لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اسلام کا ہے چاہے وہ چھوٹے چھوٹے گھرانوں کے اندر رہنے والے لوگ وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اوپر کی چھتری جو ہے وہ تو پوری کی پوری اسلامی قانون کی ہے اسلامی ریاست کی ہے یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر آٹھ اس میں جو الفاظ آئے ہیں اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ یعنی محض اس منیات پر تو ان کی جان اب محفوظ ہو گئی مال محفوظ ہو گیا انہوں نے جب کلمہ اسلام کہہ دیا کلمہ شہدت ادا کیا نماز قائم کرنے کا بعدہ کیا اور زکاة ادا کرنے کا بعدہ کیا تو اب وہ محفوظ ہو گئے مسلمان شمار کر لئے گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جان و مال کو ایسی سینٹیٹی ہو گئی کہ اب کسی جرم کے اوپر بھی انہیں کوئی صدا نہیں دی جا سکتے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی اگر وہ چوری کریں گے ہاتھ کٹے گا یہ اللہ بحق الاسلام مسلمان ہونے کے بعد اب اگر وہ زینہ کریں گے تو شادی شدہ ہیں تو لجم کر دیے جائیں گے یعنی شریعت کا جو بھی انتباق ہے تعذیرات اور حدود کے اگر اس کے اندر آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ ان پر اس کا اطلاق ہوگا اللہ بحق الاسلام یہ جیسے دوسرے مسلمانوں پر ہوگا جو پہلے سے مسلمان سے ان پر بھی ہوگا اسی طریقے سے وہ قانون جو ہے وہ تو ان پر بھی لاغو رہے گا ان پر بھی عائد و نافذ رہے گا یہ مراد ہے اللہ بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ عز و جل وہی تقریباً الفاظ ہیں کہ جو اس سے پہلے آ چکے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں باقی ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے یعنی آیا انہوں نے صرف جان بچانے کے لیے کل میں شادت پڑھا آیا انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے منافقانہ انداز میں اسلام کا لبادہ اڑا اب یہ چیزیں میرے ذمہ نہیں ہیں یہ چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں انسان کے دل کا حال کیا ہے یہ سارا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے وہ قیامت کے دن ان سے معاملہ کر لے گا دنیا میں چاہے حضور کے زمانے ہی میں کوئی شخص مسلمان تسلیم کیا گیا ہو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ محمد نے مجھے مسلمان مانا تھا تو اے اللہ تجھے بھی ماننا پڑے گا نہیں یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے میرا کام یہ ہے کہ دنیا کا یہ نظام جو ہے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں دین کو غالب کر دوں دین کو غالب کرنے کے لئے جہاد اور قتال یہ میری ذمہ داری ہے جب یہ شکل ہو گئی تو میرا کام ختم ہو گیا اب آگے کا جو دومین ہے آگے کا جو فیلڈ ہے وہ اللہ کے لئے ہے کہ کسی نے صدق دل سے کلمہ پڑھا تھا یا دھوکہ دہی کے لئے پڑھا تھا یا یہ ہے کہ صرف جاسوس بننے کے لئے کیا تھا یا صرف جان بچانے کے لئے کیا تھا یا وہ جانے اور ان کا رب جانے حسابہم علی اللہ عز و جل مجھے چونکہ اسی وقت مواقعہ یاد آیا کہ جو عبداللہ ابن عبی کا انتقال ہوا ہے جو رئیس المنافقین تھا اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا تو انہوں نے آکے حضور سے درخواست کیے وہ مسلم مومن صادق تھے بڑے سچے اور نیک مسلمان صالح مومن تو اب باپ کا معاملہ تھا تو وہ جو بھی محبت تھی تبعی اور فطری اس میں آکے درخواست کی کہ حضور اگر آپ اپنا کرتہ انعائد فرما دے میں اس میں کفن دینا چاہتا ہوں اپنے باپ کو تو حضور نے اپنا کرتہ اتار کے دے دی ہے حضرت عمر جو ہے وہ اس پر مولے کہ آپ کیا کر رہے ہیں منافق کے لئے اپنا کرتہ دے رہے ہیں آپ نے فرمایا عمر میرا کرتہ ہی سے اللہ کے عزیز آپ سے بچا نہیں سکتا گویا کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مسلمان تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے اس سے بھی آگے کا مسئلہ ہے کہ چاہے وہ حضور ہی کے لبادے میں اس کو کفن دیا گیا ہو لیکن وہ حسابہم علی اللہ عز و جل وہ حساب کتاب آخرت کا جو ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے جو بلند و بالا ہے اور بذرگ و برتر ہیں اب آئیے حدیث نمبر 28 ساتھ پڑھ لیں تاکہ وہ اسی حدیث کا جو ایک اور حصہ ہے وہ اس میں دوبارہ آ جائے گا آپ کے میرے پاس مسئلہ میں کچھ غلطی ہے یہ حدیث نمبر 39 کی حیثیت سے آیا ہوا ہے لیکن یہ کہ جی ہاں اٹھائیسوی ہے نا آپ کے ہاں جی تاکہ وہ اشنور آپ کے ہاں تو اٹھائیسوی کونسی ہے دوارہ دوارہ آجا ٹھیک ہے پھر میری اس کتاب کا ایک صفحہ شہر نکلا ہوا ہے یہ انتیسوی حدیث ہے ٹھیک ہے یہ وہی حدیث ہے حضرت معاد بن جبل والی لیکن یہ روایت ترمزی کی ہے اب وہ حدیث آپ کو یاد آ رہی ہوگی وہاں بڑی تفصیل تھی کہ کیسے یہ موقع ملا کہاں یہ سوال کیا کہ غزوہ تبوک کی طرف جب آپ جا رہے تھے پورے لشکر کے ساتھ تو ساری رات سفر کیا پھر صبح کی نماز پڑھی اس کے بعد پھر سفر جاری رکھا گیا جب تک بھوم کی تمازت تیز نہ ہو جائے جتنا بھی راستہ قطع کیا جا سکے کر لیا جائے لیکن جو کہ ساری رات جس کو جگراتا ہم کہتے ہیں رت جگہ اردو میں ہم کہتے ہیں تو وہ سارے رات کے رت جگہ کی وجہ سے لوگ اوم گئے نتیجہ یہ نکلا کہ اونٹنیوں پر یا اونٹوں پر ان کا کنٹرول جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا اب کسی اونٹنی کو کہیں نظر آ گیا کی کر کر رکھنے رکھنے وہ وہاں کھڑی ہو گئی اس میں سے کچھ پتے چبانے لگی کسی کو کہیں دور رہ رہ رہا ہے وہ ادھر چل دیا وہ تو اس طرح لشکر جو متفرق ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک موکنی پر سوار ہے حضرت معاز کو تخلیہ کی ضرورت تھی کہ مجھے کوئی موقع ایسا مل جائے کہ بلکل خلوت ہو مجھے خاص سوال کرنا ہے اور اس سوال کے بارے میں وہاں جو الفاظ آئے تھے آپ کو یاد ہوگے قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے مجھے مریض کر دیا ہے بیمار کر دیا ہے سخت الجن میں ڈال دیا ہے محضون کر دیا ہے غمگید کر دیا ہے وہ ذہن میں ایک ان کے الجن ہے ایک سوال ہے وہ کرنا چاہتے ہیں لہذا وہ اپنی اونٹنی کو بلکل ساتھ ساتھ جیسے جدر حضور کی اونٹنی حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل رہی ہے جیسے بخیہ لوگوں کی ذرا کہیں ادھر سے کچھ تھوڑے سے پتے اس نکھا لیے پھر آگے چل پڑی پھر کچھ کر دیا لیکن یہ اپنی اونٹنی کو ساتھ ساتھ لگائے گو چل رہے ہیں اچانک جو ہے حضرت معاز کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اس کو جو انہوں نے لگام دے کر کھہچا تو چونکہ بلکل ساتھ ہی تھی حضور کی اونٹنی وہی بھی دگ گئی جب حضور کی اونٹنی بھی دگ گئی تو حضور نے اپنے اس حودج کا جو بھی اوپر تھا اس کا پردہ اٹھا کر ادھر در دیکھا تو دیکھا کہ معاز قریب ہے میرے اور تو کوئی قریب ہی نہیں ہے بہت دور لشکر متفرق ہو چکا تو حضور نے کسی قدر اظہار ناراض کی کے ساتھ فرمایا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ اس طرح متفرق ہو گئے ہوں گے اس میں یہ رمز کی بات بھی ہے کہ خاص طور پر حضور کی حفاظت کا جو اعتمام ہونا چاہیے تھا کہ کفار تو ہر وقت رہتے تھے اسی توہ میں اور اسی کھوج میں کہ کہیں حضور تنہا ملے تو آپ کی زندگی کا کچھرہ کھل کر دیا جائے تو حضرت معاز نے اس وقت بجائز کے میں نے وہ عامیانہ اسطلعہ استعمال کی تھی یاد ہوگا کہ خود نمبر بناتے اپنے اور لوگوں کے اوپر وہ اعتراض کرتے کہ یہ بالکل بے پرواہ لوگ ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں انہوں نے ماغذر پیش کی کہ حضور پرات بھر جاگنے کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی جو اونٹنیاں ہیں وہ اس طرح منتشر ہو گئی ہیں وہ چلتی بھی ہے کچھ اور کچھ یہ کہ ادھر ادھر رکھ کر کچھ درختوں پر اوپر سے کچھ کھانے کی کوشش کرتی ہیں ناشتہ کر رہی ہیں تو اس پر حضور نے فارم فرمایا کہ ہنہا کن تو ناعس ہم ٹھیک ہے خود میں بھی تو اونگ رہا تھا یعنی جب میں اونگ رہا تھا تو اگر دوسرے لوگ اونگ گئے تو اس میں کون سے تاجب کی بات ہے لیکن اب چونکہ حضرت معاز کو آپ نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے تو ایک طرح سے شفقت پیدا ہوئی اور محبت پیدا ہوئی اور آپ نے پکارا یا معاز ادھر دونت اے معاز اور قریب آجاؤں اس کے بعد اب وہ موقع مل گیا جو ان کی خواہش تھے انہوں نے وہ سوال کیا حضور مجھے اجازت دیجئے اے زلی مجھے اجازت دیجئے ان اصلك عن شئین کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھوں قد امرزتنی و اسقبتنی و احزنتنی جس نے مجھے بہت دلگیر کر دیا ہے غمگین کر دیا ہے بیمار بنا دیا ہے تو حضور نے فرمایا سلما شیطا جو چاہو پوچھو اس وقت کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشاشت تھی خاص اور شفقت خصوصی اس وقت حضرت معاز کو حاصل ہو گئی تھی سلما شیطا جو چاہو پوچھو پھر وہ نے پوچھا وہ سوال محضرہ مختلف الفات وہ سوال یہ ہے قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَقْبِرْنِي بِعَمَلِن اللہ کے رسول مجھے باخبر کیجئے مجھے مطلع فرمائیے اس عمل سے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے دون کر دے جہنم سے دون کر دے اس حدیث میں مزید الفاظ ہے مجھے آپ سے اس کے سرعہ اور کچھ نہیں پوچھنا یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ اصل شیئے جو دامنگیر ہو جانی چاہیے ایک بندہ مومن کو وہ قیامت کا محاسبہ اور جنت کی طلب اور دوزخ سے آپ کو بچانے کی فکر ہے یہ دامنگیر ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے پھر وہ چاہے ایک انقلابی ہی نظریہ ہے اور انقلابی عمل ہے اس میں لگے ہوئے ہیں جیسے کومنیسٹ بھی لگے ہوتے تھے نہ انہیں آخرت سے کوئی سروکار نہ کوئی جنت کی طلب نہ دوزخ کا کوئی خوف نہ اللہ پر ایمان لیکن یہ کہ ایک انقلاب کے لیے ایک جد و جہد کے لیے ایک حقوق انسانی کے لیے ایک عدل اور انصاف پر ممنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے لوگوں نے جانے بھی جانی ہے تو ایمان کا جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہو اور انسان کا جو اصل مہرنی کے عمل ہے وہ یہ بن گیا کہ مجھے آر سے چھٹکارہ پانا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے اور یہ کہ اسی کا مصبت پہلو یہ ہے کہ جنت کا داخلہ اس کی طلب کو اس کی خواہش ہو دوسرا پوائن جس میں لوٹ کرنے کا یہ ہے کہ ہم جو صرف موروسی مسلمان ہیں یا موروسی اہل ایمان ہیں ہمیں ایمان وراستن سے نہ مل گیا ہے ہم کتنے مطمئن ہیں کہ جنت گویا کہ ہمارا پیدائشی حق ہے برت رائٹ ہمارا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں لیکن یہ صحابی ہیں اور بعض ابن جبل ان صحابہ میں سے ہیں یعنی یوں سمجھ یہ گنتی کے چند صحابہ جن کے خاص توصیف میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم افعل التفضیل کا سیغہ استعمال کیا ہے یہ سپرلیٹیڈ ڈگری جو ہے ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت بے امت پر سب سے جانا شفیق اور رحیم ابو بکر وَعَشَدُّهُمْ فِي عَمْرُ اللَّهِ عُمَر اللہ کے معاملے میں شریعت میں دین کے معاملے میں سخت ترین یہ عمر ہے اسی طریقے سے اکثرہم حیاء عثمان حیاء میں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ سب سے زیادہ شرمیلے باحیاء وہ عثمان ہے وَعَقْضَاهُمْ عَلِي اور سب سے زیادہ جس کو کہا جائے کہ معاملے کو صحیح سمجھنا اور اس کا صحیح فیصلہ کرنا قضاء جو ہے فیصلہ کرنا قاضی فیصلہ کرنے والا یعنی معاملات یا مقدمات یا خصومات میں صحیح ترین فیصلے کی صلاحیت رکھنے والا ملا ساتھی جو ہے وہ علی ہے وَأَقْرَوْهُمْ عُبَيُّ بِلُقْعَاب اور قرآن کا سب سے بڑا قاری میرے صحابہ میں عُبَيْ بِلِقْعَاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ ابن جبل یہ ہے وہ صحابی حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے یعنی آج کی اس طلاح میں ہم کہیں گے مفتی عظم مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ چیز جائز ہے کہ نہ جائز ہے حلال اور حرام کے درمیان حد فاسق اسے صحیح صحیح معلوم ہو ایسا نہ ہو کہ کہیں نیکی کے جذبے سے مغلوب ہو کر حلال کو بھی حرام قرار دے رہے بہت زیادہ محتاط ہے زہد ہے اور اس کی وجہ سے کسی حلال کے بھی حرام ہونے کا فتوہ دے دیا یا اتنی بے احتیاطی ہے کہ حرام کو حلال قرار دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بہت گہرا فہم جس کا ہوگا قانون اسلامی کے بارے میں شریعت کے بارے میں جس کا فہم اور جس کا علم جو ہے دونوں علم بہت وسیع بھی ہو اور فہم بہت گہرا ہو عمیق ہو وہی شخص ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام یہ حد فاصل جو ہے ہم پڑھیں گے اسی مجموعہ میں آئے گی کہ الحلال بیون والحرام بیون وبینہما مشتبہات کچھ حلال بالکل ایسے جو واضح ہے کہ یہ حلال ہے کچھ حرام ایسے ہیں جو بالکل واضح ہے کہ یہ حرام ہے لیکن کے بیچ میں مشتبہات ہیں جن کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اب وہ شخص کے جو ان چیزوں سے بھی بارکیوں سے واقف ہو وہ ہے گویا کہ فقیح وہ مفتی کہلانے کا مستحق ہے استعمال کر رہا ہوں کہ گویا کہ حضور کے ان الفاظ سے مراد کیا ہوئی کہ میری امت کا مفتی عظم وہ حضرت معاذ ہے اسی طرح میرے ساتھیوں میں سب سے زیادہ جو جس کا ظاہر و باطن بالکل ایک ہے کوئی بھی پردہ بھی نہیں ہے وہ ابو ذر ہے تو اس طریقے سے مختلف صحابہ کے لیے مختلف الفاظ جو آئے ہیں چند ہیں گنتی کے جن کے لیے کہ یہ افحال التفضیل کا سیغہ استعمال وہ ان میں یہ معاذ میں جبل ہے انہیں یہ فکر دامنگیر ہے صحابی ہے صحابہ کے ان چند چوٹی کے لوگوں میں سے ہے جن کے لیے افحال التفضیل کا سیغہ حضور استعمال فرما رہے ہیں لیکن انہیں کوئی گارنٹی اپنے بارے میں نہیں حاصل ہے یہ اتمنان نہیں ہے نچنت نہیں ہے بے فکر نہیں ہے فکر دامنگیر ہے اور کس درجے دامنگیر ہے قد امررت نہیں واسقبت نہیں و احسنت نہیں سوال یہ کیا ہے اب اس کا جواب کیا ہے قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ حضور نے فرمایا بلکہ وہاں الفاظ آپ کو یاد ہوگے کہ آتے بخن بخن لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيمٍ لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيمٍ لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيمٍ سَلَاسًا بخن بخن یہ عرب کہتا ہے جب کسی چیز کی تحسین کرنی ہو اور میں اس کو سمجھانے کے لئے کہا کرتا ہوں بہت خوب بہت خوب میں سے بہت کا بے لے لیجئے خوب کا خیل لے لیجئے تو وہ بخ بن گیا تو بخن بخن بہت خوب بہت خوب تم نے بڑی بات پوچھی ہے تم نے یقیناً بڑی بات پوچھی ہے تم نے حقیقتاً وہ بات پوچھی ہے جو پوچھنے کی ہے تین مرتبہ حضور نے فرمایا اب اس کا جواب دیا قابض اللہ لا تشرک بہی شیئن اللہ حقی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شئے کو شریک نہ کرو اب یہاں لفظ عبادت اپنے پورے ہماگیر تصور کے ساتھ آپ کے سامنے آنا چاہئے ہما تن بندگی اللہ کی ہما وقت بندگی اللہ کی توقل ہو تو صرف اللہ پر توقل اگر آپ کو مادنی وسائل و ذرائع پر ہے تو یہی شرک ہے مادنہ پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے عصبیت جاہلی کوئی بھی اللہ کی محبت اور رسول کی تعلیمات سے اوپر ہو گئی تو یہ شرک ہے اولاد کی مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر کر لی گئی شرک ہے اطاعت جو ہے کسی حکم کی کر لی گئی اللہ کی حکم کے سوائے اور اس کے خلاف وہ شرک ہے اللہ یہ کہ ایک آدمی مجبور ہے جان بچانے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے تو بات دوسری ہے لیکن یہ کہ اپنی جی کی آزادی سے اپنی مرضی سے اگر ایسا کر رہا ہے تو مشرک ہے تو وہ شرک جو ہے حقیقت شرک کے موضوع پر جو مفصل تقاریخ اور میرا بیان آپ سن چکے ہیں اس سب کو دیر میں رکھئے عبادت کہتے کسے عبادت میں دو چیزیں شامل ہیں اس کا بہت بڑا جسم جو ہے جسم کے معنی جو ہے وہ تو ہے اطاعت لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق محبت محبت اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بالا ہو جائے یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی سے محبت نہ کریں یا بیوی شہر سے محبت نہ کریں یا والدین اولاد سے محبت نہ کریں یا اولاد والدین سے سب سے محبت کرو وطن سے بھی محبت کرو اپنے گھر سے بھی محبت کرو کوئی پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی نفی نہیں ہے لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہو جائے یہ ہے اصل شیک تو یہ توہین ہے سب کی اطاعت کرو استاد کی کرو اپنے حکام کی کرو بڑوں کی کرو والدین کی کرو لیکن اللہ کی اطاعت کے تابع نیچے نیچے کوئی ایک اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر مستقل بزاعت اطاعت کے طور پر تسلیم کر لی گئی یہی شرقی تو تعبداللہ لا تشرق بہی شیئن وتقیم الصلاة وتعطی الزکاة وتصوم رمضان وتحجر بیت اب یہاں در حقیقت وہی اسلام کی پانچوں چیزیں آئی ہیں سوائے کس بات کے نوٹ کینے کہ یہاں تشہدہ نہیں ہے یہاں تعبداللہ ہے صرف گواہی نہیں ہے بندگی پوری عبادت پوری ہمتن ہم وقت اطاعت مطلقہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ پھر اس کے ساتھ یہ چار ستون بھی کھڑے ہوئے ہو جیسا کہ ہمارا وہ فرائض دینی کے تصور کا جو خاکا ہے کہ نیچے کلمہ اسلام ہے کلمہ شہادت ہے پھر چار ستون کھڑے اس پر پہلی چھت آئی عبادت رب اللہ کی بندگی تو عبادت رب اس سکل میں اور اس کے نیچے جو ستون ہے اس کو سپورٹ دینے والی چیزیں نماز روضہ حج اور زکاة یہ عبادت ہے اصل عبادت ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اب اس حدیث میں چند چیزیں اور آئی ہیں یہ دین کی حکمت کے کچھ اور خزانے ہیں کچھ اچھی چیزیں ایسی ہیں جن کی خاص طور پر تاثیرات کا تذکرہ ہو رہا ہے ثُمَّ قَالَ عَلَىٰ عَدُلُّكَ عَلَىٰ عَبْوَابِ الخیر کیا میں تمہیں نہ بتاؤ عَدُلُّو یہ کیا ہے اس کا وہ مادمہ کیا ہے دال لام لام اس سے دلیل ہے دلالت ہے اس سے دلال ہے دلال جو ہے وہ بھی کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِكُمْ مِنْ عَضَابِ النَّدِيمِ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں عذابِ عَلِمْسِتِ کارہ دلال دے تو یہاں حضور نے فرمایا عَلَىٰ عَدُلُّكَ عَلَىٰ عَبْوَابِ الخیر کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں خیر کے دروازوں کی جانب عَسَّوْمُ جُلْنَتُلْ روزہ جو ہے دھال کے مانند ہے جین نون نون کا مادار بھی زبان میں آتا ہے کسی شے کے مخفی ہونے کے لیے جین نون نون اسی سے لفظ جن بن گیا جن کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے مخفی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس لیے اسے جن کہتے ہیں جنت باغ کو کیوں کہتے ہیں کہ زمین دھپ جاتی ہے اوپر سبزہ آ جاتا ہے درخت ہے زمین نظر نہیں آئے گی چٹی المیدان ہے تو زمین نظر آ جائے گی زمین کو دھاپ لیتا ہے سبزہ اور درخت تو یہ جنت ہے جنین امبریو جو رحم مادر میں ہے امبریو جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ جنین ہے تو اسی سے عَسَّوْمُ جُنَّتُلْ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے کس اعتبار سے نفس کی شرارتوں کے خلاف ڈھال ہے ہمارے اندر جو اڈ یا لیبیڈو ہیں جو ہمارا حیوانی نفس ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں کھانے کو مانتا ہے تو آدمی اور بلکہ کھانے ہی کو نہیں مانتا چٹخارے بھی مانتا ہے تو آدمی اپنے چٹخاروں کی وجہ سے یا کبھی بھوک کی وجہ سے حرام کے اوپر مائل نہ ہو جائے اس کی عادت پیدا ہو جائے گی اگر آپ نے روزے کی اب مشق کی کہ آپ بھوک کو برداشت کر سکیں بھوک سے بیتاب ہو کر حرام کی طرف مائل نہ ہو جائے روزے کا عالم ہے تو اگرچہ ایک ایسی شئے آپ کے سامنے ہے جو آپ کو عام حالات میں نہایت مرغوب ہے نہایت لذیذ ہے روزہ نہ ہو تو فوراں جھپنے گے اس کی طرف اور اسے آپ کھائیں گے لیکن یہ کہ روزہ ہے آپ رکے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ حرام سے رکنے کے لیے اپنے نفس کو قابل میں نفس کریں اسی طریقے سے شہوت ہے انسان کا جنسی جذبہ ہے بہت زوردار ہے ہیوانی جذبہ ہے جیسے بھوک کے ذریعے سے پریزرویشن آف دی سلف ہے ایک انسان کی اپنی زندگی کا جو بقا کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کھائے پیے گا یہ ایندن جو ہے اس کی زندگی کی اس بھٹی کو گرم رکھنے کے لیے لازم ہے یہ ایندن ہے اسی طریقے سے پریزرویشن آف دی سپیشیز نسل کا بقا اس کے لیے اللہ تعالی نے بہت پورٹنٹ موٹیو رکھ دیا ہے جنس کا شہوت ہے اب اس کو بھی جب روزے کی حالت میں انسان کنٹرول کرتا ہے تو اس سے اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ کسی بھی گناہ کے موقع پر جب کے اندر سے دعیہ اُبرے کسی گناہ کا فوراں انسان جو اپنے آپ کو تھام سکے روک سکے اس نے اپنے اندر ضبط نفس کی یہ صلاحیت روزے کی عبادت کے ذریعے سے حاصل کر لی ہوں تو یہ ہے اور صدقہ اب یہ زکاة کی بات ہو رہی ہے یہ زکاة اور صدقہ یہ ایک ہی شئے ہیں یہ میں نے کئی منتبہ آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نزاجوئی کے لیے کچھ خرج کرنا اس کی دو مدے ہیں بڑی بڑی ایک مد ہے غربہ یتامہ مساکین بیواؤں کے لیے محتاجوں کے لیے مسافروں کے لیے سائلین کے لیے یہ ایک مد ہے اسی کے لیے لفظ صدقہ ہے اسی کے لیے لفظ زکاة ہے ایک ہے اللہ کے دین کے لیے خرج کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرج کرنا اس کے لئے لفظ ہوگا انفاق جہاد بالمال جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفوسکم جہاد کا مقصد ہے اللہ کے کلمے کی سربلن دی تو وہ جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے وقت بھی صرف کرنا ہوتا ہے صلاحیتیں کھپا نہیں ہوتی اور پیسہ لگانا ہوتا ہے جہاد بالمال اسی طریقے سے قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ایک قرض حسنہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اقرد اللہ قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ دینا اس کے دین کے لئے خرج کرنا تو صدقہ اور زکاة ایتائے مال اطعام یہ مختلف الفاظ دوے ہیں وہ ایک کیٹیگری کے ہیں وَصَدَقَةُ قُفِئُ الْخَطِيَةَ كَمَا يُتْفِئُ الْمَاءُ الْنَعَرَى اور صدقہ اور خیرات اور زکاة یہ گناہوں کو اس طریقے سے بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے آگ جل رہی ہو پانی ڈالیں گے بجھا دیتا ہے اس طریقے سے گناہوں کی جو اب گناہوں سے اس کو بلکہ سمجھئے بڑا نطیف انداز ہے یہ گناہوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر اپنی جہنم دہکا رکھی ہماری جہنم ہمارے اندر ہے ہماری جنت ہمارے اندر ہے اگر ہم نے نیکیاں کمائی ہے تو وہ ہمارے ہی وجود میں کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک امبسات ایک انشراح شرِ صدر جسے کہا گیا ہے وہ اس دنیا میں بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے سخت قسم کی تکالیف میں بھی وہ دل جمعی کی کیفیت اسے حاصل رہتی ہے یہ اس کی جنت ہے اس دنیا میں چنانچہ امام بن تیمیہ کا بڑا مشہور قول ہے جب انہیں جیل میں ستایا جا رہا تھا ٹارچر کیا جاتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے انہ جنتی معی میری جنت میرے ساتھ میرے اندر موجود ہے تمہاری یہ تعذیب تمہاری یہ پرسیکیوشن جو ہے مجھے پریشان نہیں کر سکتی یعنی میرا دل اپنی جگہ پر مصبوتی کے ساتھ قائم ہے مطمئن ہے تم میرے جسم کو تکلیف دے سکتے ہو میری روح کو اور میرے دل کو عذیت نہیں دے سکتے وہ تو بالکل اتمنان کے ساتھ ہے تو یہ جگویا کہ اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے اپنے اندر اپنی دوزخ دہکا رکھی ہے اپنی جہنم بھڑکائی ہوئی ہے اب یہ اپنے اندر کی جہنم کی اس آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے صدقہ جو ہے وہی کام کرے گا جیسے خارج کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کام کرتا ہے وَسَّلَاطُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ اور پھر آپ نے تیسری چیز فرمائی اور نماز پڑھنا کسی شخص کا دن رات کے پیٹ میں جو فِ اللَّيْلِ یہ اصل میں تحجد کے لیے صحیح ترین لفظیں جو اس حدیث میں آیا ہے جو آف پیٹ کو کہتے ہیں درمیان حصے کو کہتے ہیں یعنی عام طور پر ہمارے ہاں کچھ لوگ جو اپنے اوپر ہوتے نہیں ہیں اس مقام اور مرتبے کے لیکن یہ کہ کچھ لازم کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر تحجد ایک نیکی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی وَائِ نَوْ ٹو بیگ اٹھ اب وہ اس کو صرف فجر کا زمیمہ بنا رہتے ہیں فجر کی ادان ہو نہیں ہے ساڑھے چار بجے تو نے چار بجے ہو جاؤ چار بجے اٹھ کے بھال دوڑ کر کے دو چار نفلے پڑ لی یہ تحجد ہوگا یہ تحجد نہیں ہے یہ تو آپ نے فجر کا زمیمہ ہے نمافر اس کو کہہ لیجے لیکن وہ تحجد جس کا کہ مقام ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَعْفِلَدْ اس کی اصل تعبیر کیا ہے یہ ہے فِي جَوْفِ النَّیل آدمی نین توڑ کر اٹھے پھر سوئے پھر اٹھ کر فجر پڑے یہ اس کے تقاضوں میں سے ہے اس نماز کا مقام جو ہے وہ یہ ہے جس کا تذکر آگے یہ سورہ سجدہ کی آیت حضور نے کوٹ کی ہے کہ اس کا در حقیقت اس سورہ سجدہ میں جس آیت کا ذکر ہے جس نماز کا سجدہ کی آیت میں وہ یہ نماز ہے مَسْحَلَاتُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْل سُمَّ تَلَا پھر آپ نے تلائیت فرمائی یہ آیت تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمْعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِنٍ جَذَابًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ سجدہ کی یہ آیات سولہ و سترہ ہے یہاں سلف اس کا پہلا حصہ دیا گیا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعًا ان کے پہلو جدہ رہتے ہیں اپنے بستروں سے یعنی رات کے وقت وہ اٹھتے ہیں اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی تمہ کے ساتھ بھی اس کی عذاب کا خوف بھی ان کے دل پر ہوتا ہے محاسبے کا خوف بھی ہوتا ہے اور یہ کہ اس کی مغفرت کی امید بھی ہوتی ہے تمہ بھی ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان یہ انسان کا جو مقام ہونا چاہیے بین الخوف و الرجا تو خوفا و تمعا الَا قَوْمِهِ يَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ تَكْ کہ آیت پوری حضور نے پڑھی بوجھ میں نے آپ کو سنا دی ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمْعًا وَمِمَّا رَضَقْنَاهُ مِنْ فِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِنِ جَدَامِ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو یہ حدیث میں سے درمیانی الفاظ جو ہے حضف کر دی گئے آیات کے اس حسنِ دن کے بنا پر کہ یہ مسلمانوں کو یہ آیات تو یادی ہوں گی کہ وہاں سے یہاں تک یہ آیات جو ہے دو حضور نے تلاوت فرمائی اب یہاں اس نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کا مقام کیا ہے اس لیے کہ اَسْصَوْمُ جُنَّةٌ جُمْلَ مُکمل ہو گیا اَسْصَوْمُ جُنَّةٌ سَوْمُ مُبْتَدَى جُنَّةَ خَبْر روضہ تو ڈھال ہے وَصَدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَكَ مَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ یہ بھی جملہ مکمل ہو گیا اَسْصَدَقَةُ مُبْتَدَى ہو گیا اور باقی یہ خبر چلی آرہی ہے وَصَلَاطُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّلِ اب اس کے آگر نہیں فرمائے اس کا کیا مقام ہے اس کی کیا حصیت ہے اس کی کیا فضیلت کچھ نہیں فرمایا وضور بھول گئے یا کیا ہوا تو اس کو نوٹ کر لیجئے عربی زبان میں حضف کا ایک وصول ہے اور حضف میں بڑی عظمت ہوتی ہے یعنی یہ تو ایسی شئے ہے کہ جس کا مقام بیان ہی میں نہیں آسکتا یہ تو اتنا موچا درجہ ہے کہ جس کی فضیلت جو ہے الفاظ اس کے حامل اور محتمل نہیں ہو سکتے تو حضف کر دینا کسی شئے کی تعظیم کے لیے تو یہ چیز جو ہے یہ اصالیب قرآن کے حوالے سے مارنا حمد الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے جو چند باتیں بہت واضح کی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ کہ حضف جو ہے وہ کبھی زیادہ فسی ہو جاتا ہے زیادہ بلاغت ہو جاتی ہے اس بات کو ظاہر کرنے میں شاید کچھ کمی ہو جائے اگر اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو اس کی عظمت جو ہے وہ زیادہ دوبالہ ہو جاتی ہے اس کا نقش جو ہے زیادہ گہرہ قائم ہوتا ہے یہ آیت جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نمبر دو کہ اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر قرار دیا یہ گویا کہ اس کی خبر ہو واللہ عالم سنبا قالا اب یہ جو یہ درمیانی جو حصہ تھا اس حدیث کا یہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں طویل حدیث جو منتخب نساب میں ہے ہمارے متعلق قرآن حکیم کے منتخب نساب میں اس میں یہ ٹکڑا نہیں تھا میں نے بہت شروع میں آپ کو حدیث جبریل کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ حدیث کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے ریپورٹن میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی کچھ آگے پیچھے ہو جانا بلکل فطری ہے یہ لفظاً اس طرح محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ ہے معنن محفوظ ہے لیکن لفظاً محفوظ نہیں ہے معنن بھی تمام حدیثیں نہیں ہیں جو حدیث متفقن علیہ ہے جو حدیث صحیح ہے محدثین کے بیار جنہوں تعبیل کو اوپر پوری اتر آئی ہے وہ معنن تو محفوظ ہے لیکن لفظاً ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکے جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں امکان ہے کہ یہ جو بات حضرت معد بن جبل فرما رہا ہے حضور نے کسی اور موقع پر بھی یہ بات کہی ہو راوی ایک ہی ہے لیکن وہ جو موقع تھا سفر تموب کے دوران جبکہ خاص تخلیہ حاصل ہو گیا تھا گفتگو وہ ہوئی ہو جو اس حدیث میں آئی ہے کسی اور موقع پر بھی یہ مقالمہ ہو سکتا ہے جس میں یہ بات آئی ہو لیکن حدیث جمرئیل کے حوالے سے میں نے خاصتوں پر اسی لئے آپ کو بتایا تھا کہ وہ واقعہ تو ایک ہی مردمہ ہوا اس میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ دو بار وہ واقعہ ہوا ہوں اور صحابہ کی مجلس میں ہوا آج بھی میں نے جب تذکرہ کیا تھا تو مجلس میں حاضر ہو کر کلواد استعمال کیا تھا اب اسی مجلس میں عمر بھی ہے عبداللہ ابن عمر بھی ہے یا عبداللہ ابن عباس بھی ہے ابو حریرہ بھی ہے سب کے سب اسی مجلس میں موجود ہیں لیکن جیسے یہ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں چار آدمیوں سے ایک گھنٹے کے بعد پوچھیں گے تو ان کے الفاظ علیہ دا ہو جائیں گے چاہے مفہوم ایک ہو کچھ نہ کچھ تو فرق ہو جائے گا اس تھی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے الفاظ میں بھی فرق ہے انتابن اللہ کا انہ کا طرح ہو انتخش اللہ کا انہ کا طرح ہو انتابن اللہ کا انہ کا طرح ہو اسی طریقے سے حدیث کا جو آخری حصہ پھر آتا ہے اس میں تو بہت ہی اختلافات ہیں بعض جگہ معلوم ہوتا ہے کہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لاعصد کو اور جب وہ دیکھا گیا اور تلاش کیا گیا کہ تو کہیں نہیں مجھ گئے تھا وہ آپ نے کہا اوہو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں بھی ان کو پہچان نہیں سکا اب یہ بڑا اہم حصہ ہے لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نوالی روایت میں یہ نہیں ہے یہ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس کے فوراں بات چلے گئے اور تین دن تک جو ہے چونکہ بعدہ سلاسن کے الفاظ آتے ہیں تین دن تک وہ خود تو اسی دیر بن میں ہے کہ یہ کیا معجرہ تھا یہ کون شخص تھا یہ کون تھا جس نے اثرہ سوال کیے پھر جب ملاقات ہوئی ہے حضور سے تو حضور نے پوچھا شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمر کے چہرے پر کوئی انجن کے آثار ہیں شاید اسی واقعے کے بارے میں کوئی انجن ہے کیا عمر اتدریم انیسائل تو میں پتہ بھی چلا کہ نہیں کہ وہ سائل کون تھا عرض کیا کہ اللہ وہ رسول وعالم اللہ اس کا رسول جانتے ہیں وہ تو نہیں مانوں پھر آپ نے فرمائے نو جبریل وہ تو جبریل ہی تھے تو حدیث کے اختتام کے اندر بڑا فرق ہے اور شاید بات ہے ڈسکرپشن ہے ڈسکرپٹیو جو ہے شروع کے حصے میں بھی فرق ہوگا بلکہ بعض تو اس کے اندر فرق اس درجے تک ہے کہ پہلا سوال بعض جب آیات کی رسول ایمان کا تھا اخبرنی علیل ایمان اور دوسرا تھا اخبرنی علیل اسلام گویا کہ ترتیب بھی مختلف ہو جاتی ہے اس میں بھی ایک حکمت مجھے نظر آئی کہ یہ دونوں ترتیبیں صحیح ہیں مکہ میں ایمان پہلے آیا اسلام بعد میں آیا اور ہم مسلم پہلے ہوتے ہیں مومن تو پھر جس کو بھی نصیب ہو جائے مومن ہونا وہ تو پھر بڑی بات ہے مسلم تو ہم پیدائشی ہیں ہمارے ایک کان میں اذان دوسری میں اقامت جو ہے پیدا ہوتے ہی کہی گئی ہے اللہ رسول جنت دوزغ یہ نام ہم نے اپنے والدین سے سیکھ لی ہیں پانچ برس کے نہیں ہونے پاتے ہیں بچے دو دو ڈھائی ڈھائی برس کے بچے بھی والدین کے ساتھ جو ہے ہلتا سیدھا انہوں نے شروع کر دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے تو گویا کہ ہمارے لیے تو پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے جس کو بھی نصیب ہو جائے بہت شاضر ہیں وہ لوگ جنہیں وہ ایمان نصیب ہو جائے لیکن اسلام تو آگیا ہے نا پہلے اور یہی بات کہی ہے محمد مارد میں ریوک پختال نے بڑی ہی ذہنت کی بات ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص کا ذہن ادھر گیا ہو یا کسی اور شخص نے یہ بات کہی ہو اس نے جو پریفیس لکھا ہے اپنے ترجمہ قرآن کا دی گولڈن قرآن غالباً نام ہے اس کا گلوریس قرآن دی گلوریس قرآن اس کا جو پریفیس ہے ایک تو یہ ہے کہ سیرت النبی پر اتنا کونسائز اتنا صحیح اتنا مختصر آپ کو شاید کوئی بیان نہ ملے شاید تیس صفحے بنتے ہیں اس کے لیکن سیرت کا بہترین جو ہے وہ اس کی تعبیر ہے پھر اس ایشو کو بھی اس نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو سورت بارہ تیرہ برس بعد جا کر نازل ہوئی شروع میں ان کو رکھ دیا قرآن مجید میں سورہ بقرہ مدینہ میں پہلی سورت ہے لیکن یہ کہ تیرہ برس تو گدر چکے مکہ کے سورہ عالی عمران اور ایک سال بعد سورہ نساء اور دو سال بعد سورہ مائدہ اور ایک سال بعد تو یہ جو ہے شروع میں بالکل شروع میں نازل ہونے والا قرآن جو ہے وہ آخر میں رکھ دیا گیا یہ کیا وجہ ہے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ ہے ایمان کی مباحث پر مشتمل اور ترتیب جو تاریخی ہے وہ یہ یہ کہ پہلے ایمان سکھایا گیا پھر اسلام آیا لیکن جب اسلام نے ایک ریاست اور معاشرے کی شکل اختیار کر لی تو اب ترتیب الٹی ہو گئی اب پہلے کوشت مسلمان ہوتا ہے پھر اسے ایمان جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے تو اب یہی ترتیب مجھے اس روایت کی یہ دو جو ترتیبیں ہیں اس کے اندر یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ایک میں ایمان پہلے پھر اسلام پھر احسان دوسری میں جو ہم نے پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے پہلا سوال ہے اخبرنی علیہ السلام دوسرا اخبرنی علیہ السلام تیسرا اخبرنی علیہ السلام تو اسی طریقے سے میں نے یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ فرق جو ہے یہ ایک اور گواہی ہے کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہو لیکن اس وقت اس کے بیان کرنے میں یہ حصہ رہ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ السلام نے مزید بتایا سُمَّ قَالَ اب یہ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو اس حدیث میں بھی تھے پھر حضور نے فرمایا اخبرنی علیہ السلام کیا میں تمہیں باخبر نہ کرو یہ کونسا باب ہے نہیں اخبر 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 اخبار باب افاد الا اخبروکا براس الامر راس جڑ کو بھی کہتے ہیں سرا جڑ براس حد اس لیے درخت کی جڑ کو راس کہتے ہیں راس حد راس الامر اچھا وہاں کچھ یاد ہے کیا الفاظ تھے اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں یہاں پر وہ ان شیطہ نہیں ہے اور پھر حضرت معاذ کا یہ ارش کرنا بلا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربانوں دور فرمائیے وہ تفصیل یہاں نہیں ہے لیکن بات وہی ہے الا اخبروں کا میرا حاصل آمر و عمودہی و ذروت سنامہی یا ذروت سنامہی یہ لفظ دونوں طرح ٹھیک ہے زال کی زبر کے ساتھ بھی زیر کے ساتھ بھی ہے ذروت سنامہی کیونکہ یہاں پر مجرور آ رہی ہے جو ضمیر اور اس سے یہ مضاف ہوگی ایسی علف لام نہیں لگ سکتا اگر ہی نہ ہوتا تو ذروت سنامہی ہوتا بے ذروت سنامہی کیا میں تمہیں نہ بتا دو کہ اس عمر یہ جو ہمارا عمر ہے ہمارا معاملہ ہے یہ عمر کا لفظ بہت ہی مسیح ہے یعنی کل دین اس کی جوٹی کیا ہے اس کا عمود کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے جیسے درخت ہے درخت کا ایک ستون کی طرح جو ہے تنہ کھڑا ہوا عام کا درخت ہے اس کا تنہ ہے نیم کا درخت اس کا تنہ ہے وہ ستون کے بارے جو عمود اور اس کے اوپر جو ہے ہر درخت کی جس چیز کے لیے بھی درخت لگایا جاتا ہے وہ اگر پھل دار ہے پھول دار ہے تو وہ پھل اور پھول تو اوپر ہی آئے گا تنے پر تو نہیں آتا وہ اوپر چوٹی پر آتا ہے جو اصل حاصل ہے جس کے لیے کہ مدرخت لگایا گیا ہے عام کا درخت ہے عام نہ جڑ میں لگے گا نہ وہ تنے میں لگے گا وہ تو لگے گا جا کر چوٹی پر اوپر لگے گا لیکن یہ کہ نیچے ایک جڑ بھی ہوتی ہے اگر اس سے پانی نہ آ رہا اس سے غزہ نہ آ رہی تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ایک اورگینک ہول ہے ایک حیاتیاتی حقائی ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہم اس کو تین حصوں میں تخصیم کر رہے ہیں حضور نے دین کی کل وحدت کو اورگینک ہول کو تین اجزامیں تخصیم کر کے سمجھایا آپ کو یاد ہوگا کہ یہی میں نے ہمارے ہاں جو ہے انجمن خدام القرآن وہ راس و حاضر عمر ہے یہ جو کام بھی میں نے شروع کیا اور جس سے یہ تحریک جو ہے آگے بڑی پھیلی اس کی جڑ کیا ہے دعوت رجوع القرآن اور تنظیمی حیث یہ تو اس کی انجمن خدام القرآن تنہ اس کا جو بہت کامپیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مضبوط تنظیم اس کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ وہ سپورٹ دینے والی شہد جو ہے وہی ہے وہ تنظیم اسلامی ہے اور پھر یہ کہ تحریک خلافت جو ہے اس کے لیے جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے جس کو کہ لوگوں کے ذہنوں سے قریب لانے کے لیے وہ تحریک خلافت ہے خلافت کے نظام قائم کیا جا تو بالکل وہی الفاظ یہاں پر بھی ہیں قلتو بلا یا رسول اللہ میں نے ارس کیا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور فرمائی ہے اللہ کے رسول یہاں اسلام کے معنی ہوں گے صرف کلمہ شہادت اس لیے نماز کو ستون کی شکل دیئے نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے وہاں اس حدیث میں تھا اقام السلات وعیت آئی زکاة وہ دو کو بنا تو اصل میں اصل وفہوم کو دیکھئے جڑ کیا ہے وہ کلمہ اسلام ہے جیسا کہ وہ حضرت مقداد والی دبایت میں آیا ادخلہ اللہ کلمتل اسلام کوئی گھر نہیں بچے گا نہ ایت گارے کا بنا ہوا نہ ہی کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے تو یہاں پر بھی اسلام سے مراد وہ کلمہ اسلام ہے اس لئے میں نے آشروع میں وضاحت کی تھی کہ ایک تعبیر اسلام کی صرف کلمہ شہادت ہے ایک تعبیر اس سے آگے آئیے تو تین چیزیں شامل ہو جائے گی کلمہ شہادت نماز اور زکاة لیکن اس کی عمومی تعبیر جو ہے معاشرے کے اندر اس کے جن کو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام کے شعائر ہیں وہ پھر کلمہ شہادت نماز روزہ حجر زکاة تو یہ تین مراہل اس لئے میں نے آج پوری طریقے سے پہلے بیان کر دیئے تھے قَالَ رَاسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ وَعُمُودُهُ الْصَلَاةِ اور اس کا تنہ یہ نماز ہے وَذَرْوَتُ السَّنَاةِ وَذَرْوَتُ السَّنَاةِ مِهِ الْجِحَاد اور اس کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے یہ تفصیل سے آ چکا ہے اس حدیث کے اندر اور ہم اس پر گفتو کر چکے ہیں قَالَ عَلَا اُفْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَالِكَ كُلِّهِ بِمَلَاكِ ذَالِكَ كُلِّهِ یا مِلَاكَ ذَالِكَ كُلِّهِ مِلَاكِ ذَالِكَ كُلِّهِ تو کیا میں تمہیں اس کی بھی نہ خبر دے دوں ان تمام چیزوں کا سردار ان تمام چیزوں کو جمع کرنے والی جوڑنے والی ان سب کو اپنے ہاتھ میں لے لنے والی شہ کیا ہے یہ ایک اور اہم حقیقت ہے جو اس حدیث میں سامنے آ رہی ہے اضافی قُل تو بَلَا یا رسول اللہ میں نے ارشت کیا ضرور اللہ کے رسول ضرور ضرور فرمائیے ان تمام چیزوں کو جوڑنے والی شہ کون سے ہے فَأَخْرَ بِلْلِسَانِهِ وَقَالَ كُفْ عَلَيْكَ بِحَاذَا كُفْ عَلَيْكَ حَاذَا حضور نے اپنی زبانِ مبارک پکڑی خود یوں اور فرمایا اس کو روک کر رکھو کھام کر رکھو كُفْ عَلَيْكَ حَاذَا یعنی یہ کہ زبان کو قابو میں رکھو اس سے کوئی لایانی لص نہ نکلنے پائے کوئی بیمانی کوئی تحمد کوئی الزام تراشی کوئی غیبت بیکار کی بات وہ جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ لغو سے بھی اعراض کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمَ لَغْوِ مَوْرِدِ وہ معصیت نہیں ہے بیکار سے بیکار باتوں میں زبان درازی ہو رہی ہے چل رہی ہے زبان قصہ گوئی ہو رہی ہے خامخواہ کی سوئیڈ ڈش کے طور پر جو ہے غیبتیں کی جا رہی ہیں کسی بھی کھانے کے بعد کف علی کہا اس کو روک کر رکھو قلتو یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُعَاقْضُونَ بِمَا نَتَقَلَّمُ بِهِ قلتو قلتو یا نبی اللہ حضرت معاص فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ارز کیا ہے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُعَاقْضُونَ یہاں مراد ہے اَإِنَّا لَمُعَاقْضُونَ کیا ہمارا معاقضہ ہوگا اس پر بھی جو ہم کہتے رہتے ہیں بے معنی تقلم ہو بھی جو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں ایسے ہی خوشگپیاں کرتے رہتے ہیں زبان سے جو بھی کچھ کہتے رہتے ہیں اس پر بھی معاقضہ ہوگا اب یہاں دیکھئے یہ بہت ہی عرب کا بہت محبت آمیز انداز ہوتا ہے محبت بے تکلفی کا بہت شفقت آمیز سکدت کا امو کا یا معاس اے معاس تمہیں تمہاری ماں روئے یا تمہیں تمہاری ماں کھوئے مطلب یہ کہ یہ اگرچہ ویسے تو بڑی سخت بدعائیہ ایک بات ہے لیکن یہ کہ یہ عام گفتگو کا ایک انداز اور وہ کا ہے جو بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور شفقت کے انداز میں کسی کو ملامت کرنے کے لئے کیا بات کی تم نے تو تمہیں تمہیں تمہاری ماں روئے تم نے یہ کیا کہا سکدت کا امو کا یا معاس وَحَلْ يُقِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى بُجُوْهِهِهِمْ اَوْ قَالَ عَلَى بَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ عَلْسِنَتِهِمْ کیا لوگوں کو آگ میں عوضے مو ڈالے گی یا ان کے ناکوں کے بل ڈالے گی کوئی اور شئے سوائے ان کی زبانوں کی کھیتیوں کے حسائد کہتے ہیں جنت کے مقابلے میں لفظ آتا ہے حسید حبل حسید یعنی زمین سے جو نباتات پیدا ہوتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے کہ پودا لگا رہے صرف آپ نے پھل اتار لیے ہر موسم میں پھل آگیا عام آگیا عام آپ نے اتار لیا عام کا درخ جو کہتوں کھڑا اگلے سال پھر اس کے اندر درخ لگ جائے گا اس میں عام لگیں گے ایک ہے گندم کی فصل ہے وہ پوری کاٹ لی جاتی ہے وہ جو فصل کٹ جاتی ہے وہ حسید کہلاتی ہے وہ فصل کے جو پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے تو حسائدِ علصنتیم علصنہ جماح لسان کی لوگوں کی زبانوں کی کھیتیاں اس کا کیا مطلب ہے زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ایک پودے کی شکل اختیار کر لے گا اس کی جواب نہیں کرنی پڑے گا جیسے کہ ہر بیچ جو ہے پودے کی شکل اختیار کرتا ہے ایسے ہی گویا کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں زبان سے نکال رہے ہیں وہ ایک فصل ہے جو اگا رہے ہیں اور یہ فصل کٹنی پڑے گی پھل جاتا ہے اور انسانوں کو سب سے بڑھ کر جہنم میں جھوکنے والی چیز یہی ہوگی وَحَلْ يُقِبُ النَّاسَ کیا ڈالے گی جھوکے گی لوگوں کو فِن نارِ آگ میں عَلَى بُجُوِهِمْ ان کے چہروں کے بل اَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِ منخر کہتے ہیں ناک کو یا ان کے ناکوں کے بل وہ ایک ہی بات ہوگئی چہرے کے بل اُدھے مو تو ناک بھی جائے باتیں نیچے ہیں اِلَّا حَصَائِ دُعَلْ سِنَتِهِمْ سوائے ان کی زبانوں کے کی کھیتیوں کے یعنی یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں ایک اور حدیث جو میں عام طور پر خطبہ نکاح میں بیان کیا کرتا ہوں آپ کو بشاہ یاد ہو حضور نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو انسانی وجود میں دو عذر جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے عذر ہیں یہ لمبی چوڑی ٹانے ہیں بادو ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن دو عذر ہیں چھوٹے ہیں مجھے دو کی زمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا تو جنت کی زمانت میں دیتا ہوں ایک وہ یہ تمہاری دونوں گالوں کے درمیان ہے یعنی سبان اس کی زمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا اس کو ہلانے میں کچھ وقت نہیں لگتا کوئی دیر نہیں لگتی جو چاہا موں میں آیا بکھ دیا لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا اب جواب نہیں ہوگئی لکھ لیا گیا ہے جو بات بھی نکلتی ہے اس کو ایک چوکس چوکنہ جو ہے چوکیدار موجود ہے جو لکھ رہا ہے دوسرے آپ نے فرمایا جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے شرم کا ہے اس لیے کہ شہوت کا جذبہ بھی انسان کے اندر جو بہت طوی ہے اگر انسان اس سے مغلوب نہ ہو اور ایک زمان کا استعمال صحیح رکھ سکے اس کو قابو میں رکھ سکے تو پھر یہ کہ باقی پورا جسم تو بیچارہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کنٹرول میں آ جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ اگر تم ان دو آزا کی زمانت مجھے دے دو تو جنت کی زمانت میں تمہیں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کا صحیح فہم عطا فرمائے اور پھر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم او بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتو بھی ریک نشہدو اللہ او بحمدکا نشہدو اللہ او بحمدکا نشہدو اللہ او بحمدکا